اسلام علیکم فوڈیز ویلکم بیک ٹو میرے چوینل آج ہم لوگ مٹن پکورا بنائیں گے وہ بھی بہت ہی ریفنٹ سٹائل میں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی یہ بکرائید کی سپیشل ریسپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بونلیس مٹن لیا ہے اور اس پیسے فیٹ جو ہے اچھی طرح سے ریموف کیا ہوا ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے سلائسیز جو ہے وہ میں نے کٹ کر لیا ہے ملکل بائٹ سائز کے سلائسیز ہونے چاہیے چھوٹے سائز کی بوٹنیں لیجے گا تاکہ اس کے اندر مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے رچ جائے اور سپائسیز جو ہیں وہ بھی بہت نارمل سے لیا ہے سب سے پہلے میں نے لیمان جوس لیا ہے اس کے علاوہ شامل کریں گے اس کے علاوہ شامل کریں گے اس کے علاوہ تندوری مسالہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون سوال 1 ٹی سپون گارلک فریش 1 ٹی سپون فریش چوب جنجر 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیک 1 ٹی بل سپون کوری انڈر پاوڈر یعنی کہ خوشک دھنیا اس کو آپ لوگوں نے دردرہ بیس لینا ہے اس کے علاوہ ہم شامل کریں گے دہی سب سے پہلے دہی شامل کریں گے اور اس کے بعد سارے کے سارے سپائسیز شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے میرینیٹ کریں گے آپ لوگ چاہیں تو اسے ایک دن پہلے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں آور نائٹ یا پھر آپ لوگ اٹلیس اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں تاکہ مسالے جو ہیں اچھی طرح سے اس میں جزم ہو جائیں اس سے مٹن پا کورا جو ہے وہ بہت ہی ٹینڈر بنے گا مسالے شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے چاہے تو آپ لوگ ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور فوڈیز اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر فرس ٹیم آیا ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک یا سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بس یہ ہماری محنت کے بدلے میں چھوٹا سا انام ہوتا ہے جو آپ کے لائک سبسکرائب کی بدولت ہمیں پتا چلتا ہے چلے میں نے مٹن کو تین گھنٹے اچھی طرح سے مرینیٹ کر لیا ہے اب ہمیں ایک سوسپین لیں گے یا پھر کوئی کرائی لیں گے اور اس کے اندر یہ مٹن شامل کر دیں گے اس میں آپ کو ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں دہی کیونکہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے تو وہ بھی پانی چھوڑے گا اور گوشٹ جو ہے وہ بھی اپنا پانی چھوڑے گا تو کافی سارا پانی جمع ہو جائے گا تو ہمیں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے ایک بوائل آنے تک پکائیں گے اور اس کے بعد فلیم جو ہے وہ سلو کر دیں گے اور اس پر ڈھکن لگا دیں گے یہاں تک کہ مٹن جو ہے وہ اچھی طرح سے کھوک ہو جائے اس میں آپ کو ایک سے ڈیر گھنٹہ لگ سکتا ہے پانی کو بالکل کھوشٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں پانی جو ہے اب کافی حد تک کھوشٹ ہو چکا ہے اور کافی اچھا گریوی اس پر بن کر ریڈی ہوئی ہے اب اس سے زیادہ ہم اسے کھوشٹ نہیں کریں گے نہیں تو اس میں سے جلنے کی سمیل آئے گی اور یہ دیکھیں مسارے جو ہیں اس پر کافی اچھی طرح سے جھڑ گئے ہیں اور اسے اچھی طرح سے اب آپ لوگ انہیں تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کر کے پھر اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے 2-3 ٹیبل سپون بیسن کرسپینس ایڈ کرنے کے لیے اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون رائس فرور یعنی کہ چاولوں کا آٹا اور ساتھ ہی شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون کون فرور اور اب ان سب چیزوں کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں بلکل تھوڑا سا 2-3 ٹیبل سپون ووٹر ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں آپ لوگ کو الیدہ سے بیٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی الیدہ سے کوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے جسٹا آپ لوگوں نے اسے کے اندر بیسن اور اپنی باقی کوٹنگ کی چیزیں شامل کی کوئی سپائسیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آلریڈی مٹن میں بہت اچھے سے سپائسیز جو ہیں وہ ایڈ کر دیئے تھے ہم نے اب اسے ایز ایڈ ایز ایک ایک پیس پکرتے جائیں گے اور کرائی میں ڈالتے جائیں گے ہائی فلیم پر ہی فرائے کریں گے کیونکہ ہمارا گوشٹ تو اندر سے اچھی طرح سے پک چکا ہے بس ہم لوگوں کو باہر کی کوٹنگ پکانی ہے اور وہ ایزیلی 2-3 نویٹ میں اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگ افتاری میں کیا کیا بنا رہے ہیں ہم تو افتاری جب بھی بناتے ہیں تو گیس بند ہو جاتی ہے اور ہمیں پھر سلینڈر پر سب چیزیں بنانا پڑتی ہیں اور افتاری کے بعد پھر سے گیس پوری ہو جاتی ہے پتہ نہیں افتاری سے پہلے کیا اسے مسئلہ پڑتا ہے چلیں ہمارے مٹن پکورا تو ریڈی ہو چکے ہیں انہیں اب ایک پلیٹر میں نکال لیں گے لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی اس کے راوہ جو رائتہ میں نے بنایا ہے وہ میں نے پاودر پودینے سے بنایا ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اللہ حافظ